موسیقی میں گورکن ہوں پندرہ برسوں سے قبرستان میں قبریں کھوڈنے کا کام کرتا ہوں یہ میری زندگی کا ایک نہائیتی خوفناک اور سچا واقعہ ہے قبرستان سے ملک چھوٹی سی میری رہائش کا ایک کورٹر ہے یہ قبرستان کراچی شہر کے ایک مضافاتی علاقے میں ہے اس روز خوب بارش ہو رہی تھی اور میں اکیلا اپنی رہائش کا پر موجود تھا میں اکیلا کیوں ہوں یہ بات بھی آپ کو بتائے دیتا ہوں میرے بیوی بچے نہیں ہیں کیونکہ میں نے شادی نہیں کی شادی کے جھنجٹ سے آج تک آزاد ہوں اس رات میں ڈھابے سے کھانا کھا کر اور سگریٹ پینے کے بعد اپنے کمرے میں لیٹا آرام کر رہا تھا کہ اچانک مجھے بادلوں کی گھر چمس کے ساتھ ہی کسی کے رونے کی آواز سنائی دی موسم بہت خراب تھا بادلوں کے شور کی وجہ سے مجھے نین نہیں آ رہی تھی جب لیٹے لیٹے مجھے رونے کی آواز سنائی دی تو میں بڑا حیران ہوا کہ اس وقت یہ کس کے رونے کی آواز آ رہی ہے ایسا لگتا تھا کہ کوئی عورت بڑی درد بھری آواز میں رو رہی ہے اور کسی وقت ساتھ ساتھ ہلکی الکی چیخیں میں مارتی ہے جیسے سخت عذیت اور کرب میں مبتلا ہو مجھے ایک لمحے کے لیے بڑا خوف محسوس ہوا مگر چونکہ میری زیادہ تر زندگی قبرستان میں ہی گزری ہے اس لیے میں نے خود پر کابو پا لیا میں نے ایک ہاتھ میں ٹارچ اٹھائی اور دوسرے ہاتھ میں چھتری پکڑی اور اپنی رہائش گاہ سے باہر نکل آیا میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اس وقت کس کے رونے کی آواز آ رہی ہے آدھی رات کا وقت ہے اور یہ کون ہے جو اس طرح درد بھری آواز میں رو رہا ہے قبرستان میں میں ادھر ادھر دیکھنے لگا رات کے تقریبا کوئی ایک کا وقت تھا بارش اب بھی لگتار ہو رہی تھی میں ایک ہاتھ میں چھتری پکڑے اور دوسرے ہاتھ میں ٹارچ روشن کیے قبروں کے بیچوں بیچ ہوتا ہوا قبرستان کے بلکل درمیان میں پہنچ گیا میرا رخ اس طرف تھا جہاں سے مجھے آواز آ رہی تھی وہاں پر ایک درختوں کا جھنڈ بھی تھا میں نے دیکھا کہ رونے کی آواز اب واضح ہوتی جا رہی تھی میں ابھی تک اس تلاش میں تھا کہ اس رونے والی کو ڈھونڈ سکوں میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ عورت کیوں رو رہی ہے میں قبریں پھلانگتا ہوا آگے بڑھنے لگا ٹارچ کی روشنی میں ابھی تک مجھے کوئی انسان دکھائی نہیں دیا تھا بارش اپنی دھیمی رفتار سے جاری تھی کئی کئی بارش کا پانی کھڑا تھا چلتے چلتے میں قبرستان کے اس حصے میں پہنچ گیا جہاں پر تازہ قبریں اور کچھ پرانی قبریں موجود تھی اور میری اس وقت تھیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے محسوس کیا کہ رونے کی آواز ایک ایسی قبر سے آ رہی تھی جو ایک ڈیڑھ مہینے پہلے ہی پرانی تھی وہ قبر ذرا ہٹ کر تھی گو کہ قبر بٹی سے بھری ہوئی بند تھی مگر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے قبر کھلی ہو اور اس کے اندر سے واضح طور پر آواز باہر آ رہی ہو اب تو مجھے خوف محسوس ہوا مگر میں ڈرتے ڈرتے تھوڑا اور قریب ہوا اور پھر میرا شک یقین میں بدل گیا آواز سو فیصد اسی قبر کے اندر سے آ رہی تھی بڑی درد بھری آواز تھی جیسے کسی کو عذاب میں مبتلا کیا جا رہا ہو میں ذہن پر زور دینے لگا کہ یہ قبر کس کی ہے جب دماغ پر کافی زور دیا تو یاد آیا کہ یہ قبر تو شاہد صاحب جو ایڈوکین ہیں ان کی والدہ کی قبر تھی شاہد صاحب ہمارے علاقے کے بڑے مشہور و معروف وکیل تھے اور بڑے اچھے انسان تھے مجھے یاد ہے کہ چند مہینے پہلے ان کی والدہ کا انتقال ہوا تھا اور انہوں نے ہی مجھے قبر کھدنے کے لیے کہا تھا اور یہ یقیناً انہی کی والدہ کی قبر تھی کچھ دیر میں کھڑا رہا پھر رونے کی آواز آئی اور آہستہ آہستہ آواز مندم ہوتی گئی میں واپس آ گیا واپس اپنے کمرے میں پہنچ کر چاربائی پر لیٹ گیا دل ابھی بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا لیکن میں کتنی ہی دیر سوچوں میں گم رہا میں سوچ رہا تھا کہ آخر آواز کیوں آ رہی تھی کیا مردہ عذاب میں ہے لیکن مجھے اس بات کا صحیح طور پر کچھ اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا ہو سکتا ہے کہ میرا وہم ہو لیکن نہیں وہم نہیں آواز آئی تھی تو اسی کی تلاش میں وہاں گیا تھا بات آئی گئی ہوگی نہ جانے کب میں سو گیا لیکن دوسرے تیسرے روز پھر ویسا ہی ہوا اور اس بار پھر اس قبر سے رونے کی آواز آئے میں پھر سوچ میں پڑ گیا اب کی بار میں پھر اٹھا اور قبرستان کے اس حصے کی طرف چل پڑا جہاں وہی قبر موجود تھی آج بارش تو نہیں تھی مگر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی میں ٹارچ اٹھائے جب اس قبر کے قریب پہنچا تو دور سے مجھے ٹارچ کی روشنی میں کوئی چیز حرکت کرتی ہوئی محسوس ہوئی جو قبر کے پاس ہی تھی میں بڑا حیران ہوا کہ آخر یہ کیا چیز ہے کسی عورت کی عذیتناک دبی دبی چیخیں سنائی دے رہی تھی جب میں اس قبر کے قریب پہنچا تو ٹارچ کی روشنی میں یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا وہ ایک چھوٹا سا بجو تھا جس نے قبر کے قریب کافی مٹی ادھر جالی تھی اور اندر سے کفن کو آہستہ آہستہ باہر کھینچ رہا تھا ٹارچ کی روشنی اس پر پڑی تو اچانک وہ چونک کر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اندھیرے میں مجھے اس کی خوفناک چمکتی آنکھیں نظر آئیں وہ اچانک پلٹ کر بھاگا میں نے روشنی اس کی طرف دھڑائی مگر اتنے میں وہ بجو گم ہو چکا تھا بجو اس چھوٹے سے جانور کو کہتے ہیں جس کا کام قبرستان میں قبر کے مردوں کو کھانا ہوتا ہے وہ قبرے کھوڑ کر مردوں کو باہر نکال لیتا ہے اور اس کا گوشت کھانا شروع کر دیتا ہے میں بڑا حیران تھا اور پریشان بھی کہ آخر بجو یہاں کہاں سے آ گیا پندرہ سالہ نوکری میں میں نے آج تک اس قبرستان میں کبھی بجو کو نہیں دیکھا تھا مگر اسے دیکھ کر نہ جانے مجھے کیوں خوف سا محسوس ہونے لگا میں چند لمحے ٹارج کی روشنی میں قبر کے باہر جھانکتے ہوئے اس قفن کو دیکھتا رہا پھر کچھ سوچ کر میں واپس مڑ گیا میں کمرے میں جا کر لیٹ گیا میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا آج مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا صبح اٹھتے سب سے پہلے میں نے ایک کام کیا کدال اٹھائی اور اس قبر کی طرف شل پڑا جب اس قبر کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ قفن اترا ہی باہر نکلا تھا غالباً اس کے بعد بجو نے دوبارہ اس قبر کو کھودنے کی کوشش نہیں کی تھی میں نے فوراں قفن کو اندر کیا اور اس کے اوپر دوبارہ مٹی ڈال کر اسے دوبارہ برابر کر دیا میں سوچ رہا تھا کہ وکیل صاحب کے پاس جا کر انہیں اس بات سے آگاہ کروں پھر سوچا کہیں وہ میری بات کو جھوٹا نہ سمجھیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا وہ بہت اچھے انسان ہے انہیں میری بات غلط کیوں لگے گی اسی روز شام کے وقت میں ان کے دفتر میں جا پہنچا شاہد ایڈوکیٹ صاحب مجھے دیکھ کر بڑے حیران ہوئے انہوں نے بڑی عزت سے مجھے بٹھایا اور چائے پانی کا پوچھا میں نے شکریہ ادا کیا کیا بات ہے نور محمد کسی کیس کے سلسلے میں آئے ہو خیریت تو تھی نہ انہوں نے بڑی محبت سے مجھ سے آنے کا مقصد پوچھا میں نے کہا وکیل صاحب آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے ہاں ہاں بولیے نور محمد صاحب اور پھر میں نے انہیں سارا واقعہ سنا دیا کہ کس طرح ان کی والدہ کی قبر سے رات کے وقت رونے سسکیاں اور کرانے کی آوازیں آتی ہیں جیسے وہ کسی شدید عذاب میں مبتلا ہیں اور پھر میں نے بجو کے اس طرح قبر کو اکھارنے کا واقعہ بھی انہیں بیان کر دیا شاہد صاحب یہ سن کر بڑے حران ہوئے ان کے چہرے پر پریشانی کی اثار تھے ایسا کیسے ہو سکتا ہے مرنے والا دنیا سے چلا جائے اور اس کی قبر سے رونے کی آواز آئے ہاں بجو کی بات تو سمجھ آتی ہے وہ تو کسی بھی قبر کو اکھار سکتے ہیں مگر یہ رونے کی آواز میرا یقین کیجئے شاہد صاحب ایسا ہوا ہے اور ایک بار نہیں میں مسلسل کچھ روز سے یہ آواز سن رہا ہوں اور آواز انہی کی قبر کے اندر سے آتی ہے شاہد صاحب میری بات سن کر حیرت میں پڑ گئے ایسا لگتا تھا جیسے انہیں میری بات پر یقین نہ آ رہا ہو بہرالو کہنے لگے کہ میں خود وہاں ہوں گا اور اس بات کو میں خود مشاہدہ کروں گا میں خود اپنے کانوں سے سنوں گا تب ہی مجھے مکمل یقین آئے گا میں نے کھلے دل سے کہا ضرور آپ آئیے انہوں نے ایک دو دن بعد آنے کا وعدہ کیا میں واپس اپنے گھر آ گیا تیسرے روز شام کے وقت میرے پاس آئے اور کہنے لگے میاں آج رات میں تمہارے پاس آؤں گا مگر خبردار کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو کہ میں رات کے وقت یہاں کیوں آیا ہوں ٹھیک ہے لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ آج ہی رات رونے کی آواز بھی آئے گی ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ آواز نہ آئے میں نے کہا وکیل صاحب کہنے لگے کوئی بات نہیں اگر ایسا نہ ہوا تو پھر میں آؤں گا اپنے وعدے کے مطابق وکیل صاحب رات بارہ وجہ میرے پاس آ گئے میں نے انہوں نے چائے پانی کا پوچھا مگر انہوں نے انکار کر دیا ویسے بھی وہ امیر لوگ ہمارے جیسے غریبوں کے پاس بھلا چائے پانی کیوں پینے لگے کیا خیال ہے نور محمد قبرستان کی طرف چلے انہوں نے کہا جی ہاں چلتے ہیں مگر آج خلافے توقع بلکل خاموشی اور سن نٹا تھا ہم دونوں اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئے قبرستان میں ہر طرف ویرانی اور خاموشی شاہی تھی ہم دونوں چلتے چلتے ان کی والدہ کی قبر کے پاس آ گئے مگر قبرستان میں ابھی تک کسی قسم کی کسی آواز کا ہم نے سامنا نہیں کیا تھا ہم لوگ کافی دیر قبرستان میں ادھر ادھر گھومتے رہے مگر رونے کی آواز کہیں سے نہ آئی وکیل صاحب کہنے لگے میاں آج تو یہ ثابت نہیں ہوگا جاتے جاتے وہ کہنے لگے تمہیں جس روز بھی آواز آئے اسی رات مجھے بے شک بلالینا حیرت کی بات یہ تھی کہ اگلے کچھ روز تک آواز بالکل نہ آئی پھر ایک رات ایسی ہی اندھیری تھی اور پھر مجھے قبرستان سے ویسے ہی رونے کی آواز سنائی دی اور آواز ایسی تھی جیسے کوئی بڑی سخت عذیت میں مبتلا ہو آواز سنتے ہی میں وکیل صاحب کے گھر کی طرف دوڑا ان کا گھر قریبی کالونی میں تھا مجھے وہاں پر پہنچنے میں دس سے پندرہ منٹ لگے ان کا چوکیدار باہر گیٹ پر بیٹھا نیند میں انگ رہا تھا میں نے اسے وکیل صاحب سے ملنے کا کہا تو پہلے تو اس نے انکار کر دیا کہ وکیل صاحب کو اس وقت اٹھانا مناسب نہیں مگر میں نے کہا اگر تم نے وکیل صاحب کو اس وقت نہ بلائیا تو صبح تمہاری خیر نہیں وہ تمہیں نوکری سے نکال دیں گے کیونکہ میں ان کے کہنے کے مطابق اس وقت آیا ہوں انہیں کچھ ضروری کام ہے چوکیدار نے یہ دھمکی سنی تو فوراں اٹھ کر اندر چلا گیا تھوڑی دیر کے بعد وکیل صاحب بھی باہر آئے اپنی گاڑی اندر سے نکالنے لگے گاڑی گیٹ سے باہر لائے تو انہوں نے مجھے اشارہ کیا اور میں فرنٹ سیٹ پر ان کے ساتھ بیٹھ گیا ہم دونوں قبرستان کی طرف چل پڑے قبرستان کے گیٹ پر وکیل صاحب نے گاڑی روک دی ہم دونوں قبرستان میں داخل ہوئے کیوں آج آواز آ رہی ہے انہوں نے پوچھا جیہاں وکیل صاحب آج آپ سن سکتے ہیں آواز واضح طور پر آ رہی ہے قبرستان میں دور ہلکی سی آواز آ رہی تھی کسی عورت کے رونے کی کرب اور عذیت میں ڈوبی آواز وکیل صاحب جیسے خاموش سے ہو گئے پھر ہم چلتے چلتے ان کی والدہ کے قبر کے قریب پہنچ گئے اب تو بقاعدہ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے قبر کے اندر سے عورت رو رہی ہو دیکھ لیا وکیل صاحب آپ نے سن لیا اپنے کانوں سے میں نے کہا وکیل صاحب میں آپ سے جھوٹ نہیں بولتا تھا وکیل صاحب کے چہرے پر پریشانی کے اثار تھے انہوں نے خاموشی سے میری بات سنی اور پھر اونچی آواز میں کلمہ پاک کا ورد شروع کر دیا کچھ دیر کلمہ پاک پڑھنے کے بعد انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور فاتحہ پڑھنے لگے میں نے بھی ان کی پیروی کی اور ہم دونوں نے ان کی قبر پر فاتحہ خانی کی آواز اب بالکل ماتوم ہو گئی تھی پھر وکیل صاحب نے مجھے اشارہ کیا اور ہم دونوں تھکے تھکے قدموں کے ساتھ کبرشان سے باہر نکل آئے وکیل صاحب اب تو آپ کو یقین آ گیا نا ہاں بالکل مجھے یقین آ گیا ہے مگر وہ بجو وکیل صاحب اس دن میں نے بجو کو بھگا دیا تھا امید ہے کہ اب دوبارہ ادھر کا رکھ نہیں کرے گا ہاں گر آیا تو میں اسے مار ڈالوں گا ہاں ٹھیک ہے وکیل صاحب نے خاموشی سے سر ہلایا وکیل صاحب کیا میں جان سکتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے میں نے اپنی پندرہ سالہ زندگی میں کبھی ایسا واقعہ نہیں دیکھا اور یہ تو میں خاموش ہو گیا وکیل صاحب انتہائی افسردہ لہجے میں کہنے لگے نور محمد یہ بڑی لمبی کہانی ہے پھر کبھی سناؤں گا میں نے کہا وکیل صاحب اگر آئے ہیں تو اس تجلسل سے پردہ اٹھا ہی دیجئے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ بات آگے نہیں جائے گی کسی کو کچھ معلوم نہیں ہوگا اور ہو سکے تو ان کی قبر پر فاتحہ خوانی کروائیے قرآن پاک کی تلاوت ہونی چاہیے مجھے لگتا ہے کہ مردہ کسی عذاب میں مبتلا ہے وکیل صاحب انتہائی افسردہ لہجے بولے نور محمد تم ٹھیک کہتے ہو دراصل یہ ایک ایسی کہانی ہے جو بتاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے مگر میں تمہیں بتائے دیتا ہوں میری والدہ ایک عذاب کا شکار ہے عذاب کا شکار؟ مہرانی سے انہیں دیکھ لینے گا ہاں تم نہیں سمجھو گے نور محمد مگر مختصر الفاظ میں سنائے دیتا ہوں آج سے آٹھ سال پہلے میری شادی کے لیے میری والدہ مجھے زور ڈالنے لگی تھی اس وقت میری عمر تینتی سال ہو چکی تھی میں سالوں سے اپنے آئیڈیل لڑکی کی تلاش میں تھا اور پسند کی لڑکی نہ ملنے پہ وجہ سے میں نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی اب والدہ نے مجھے تنگ کرنا شروع کر دیا تھا کہ میں جلد از جلد شادی کر لوں میری عمر نکل دی جا رہی ہے اب بھلا والدہ کے سامنے میرے پاس انکار کرنے کا کیا جواز تھا والدہ نے ایک انیس سال کی لڑکی سے میری شادی کر دی میں وکیل تھا اور میری مالی حیثیت بہت اچھی تھی لڑکی والے بیچارے غریب تھے لیکن لڑکی خوبصورت اور کم عمر تھی لیکن میری مالی حیثیت دیکھ کر اس کے والدین فوراں رشتہ دینے پر تیار ہو گئے میری والدہ بڑے چاہوں سے میری دھولن کو بھیا کر لے آئیں دھولن کے خوب ناز نقرے اٹھائے گئے مگر میری والدہ میری بیوی کے گھر والوں سے ایک خاص قسم کا فاصلہ رکھتی تھی کیونکہ میرے سسرال والوں کی مالی حیثیت کچھ بھی نہیں تھی دھولن کے والدین کو پہلی روز سے کہہ دیا گیا تھا کہ وہ بے مقصد ہمارے گھر نہ آئیں ہمارا جس وقت دل چاہے گا ہم دھولن کو ایک دو روز کے لیے اس کے گھر چھوڑائیں گے میری بیوی کے والدین بہت شریف تھے مگر خوددار لوگ بھی تھے وہ فوراں سمجھ گئے اور انہوں نے خود ہی ہمارے گھر آنے سے پریز کیا مگر بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی میری شادی کو دو سال کا عرصہ گزر گیا اور اس دوران میری بیوی کی گودھ ہری نہ ہوئی میرے ہوں اولاد نہ ہوئی اب تو میری ماں نے میری بیوی کو تنگ کرنا شروع کر دیا اس بات کا غصہ میری ماں نے میری بیوی پر نکالنا شروع کر دیا مجھے اپنی بیوی سے بڑی محبت تھی وہ بڑی نیک اور سلیکہ شوار لڑکی تھی ہم دونوں نے باہمی فیصلے سے ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروایا دونوں کی ریپورٹ تو درست تھی مگر پھر بھی ڈاکٹر کے مطابق اس میں بھی اللہ کی کچھ مسئلہ تھی یہ ڈاکٹر نے ہم دونوں کا معینہ کیا تھا اور اس نے جو ریپورٹ میری بیوی کو دی تھی اس کے مطابق ہم دونوں ٹھیک تھے ہم دونوں میہ بیوی میں کسی قسم کا مسئلہ نہیں تھا لیکن پھر بھی شادی کے دو سال گزرنے کے باوجود اولاد نہیں ہوئی تھی لہٰذا ہم دونوں نے اس مسئلہ کو اللہ کی مرضی پر چھوڑ دیا مگر میری ماں اس بات کو مانے سے انکاری تھی اور مسلسل میری بیوی شاہستہ پر آئے دن شکنجہ کسنے لگی بات بات پر اسے ڈانٹنا غصہ کرنا اور بیزت کرنا پھر ایک روز تنہائی میں میری ماں نے مجھ سے کہا کہ تم شاہستہ کو طلاق دے دو اس بانج عورت سے جان چھوڑاؤ یہ تو بنجر زمین ہے اس پر ہریالی کا پودا نہیں ہو گیا تمہاری نئی جگہ پر شادی کرواتی ہوں اولاد آئے گی ہمیں بھی کوئی پوتے پوتیوں کا سکھ دکھاؤ میں ماں کی یہ بات سن کر سکتے میں آ گیا میں شاہستہ کو کسی صورت طلاق نہیں دینا چاہتا تھا مگر میری ماں کا دباؤ بڑھنے لگا میری بیوی شاہستہ کو جب پتا چلا تو وہ میرے آگے بہت روئی گڑ گڑ آئی اور تنہائی میں میرے پاؤں مکری گئی رو رو کر مجھے اس بات پر راضی کرنے لگی کہ میں اسے طلاق نہ دوں وہ کہنے لگی کہ آپ بے شک دوسری شادی کر لیں لیکن مجھے طلاق نہ دے اگر آپ نے مجھے طلاق دے دی تو میرے ماں باپ کا کیا ہوگا میری دوسری بہن گھر بن بیعہی بیٹھی رہ جائے گی اس کا رشتہ لینے کوئی نہیں آئے گا آپ جانتے ہیں کہ طلاق آفتہ لڑکی کی ہمارے معاشرے میں کیا حیثیت ہوتی ہے مگر میں مجبور ہو گیا تھا ادھر میری ماں نے ایک امیر لڑکی کے گھر رشتہ دیکھ لیا تھا لیکن اس امیر لڑکی کے گھر والوں کی ایک ہی ڈیمانڈ تھی کہ اپنی پہلی بیوی کو میں طلاق دوں جبکہ مجھے میری بیوی شائستہ کا بھی خیال تھا اور میں اسے طلاق دینا نہیں چاہتا تھا ادھر میری ماں مجھے نئی لڑکی سے شادی پر مجبور کر رہی تھی اور ادھر شائستہ میرے آگے گڑ گڑا رہی تھی کہ میں اسے طلاق نہ دوں اور بے شک دوسری شادی کر لوں مگر طلاق دینا ضروری تھا لیکن میں نے آخر سوچ بیچار کے بعد دل کی بات مان لی میں نے شائستہ سے کہہ دیا کہ میں اسے طلاق نہیں دوں گا اور پھر میں نے ماں سے کہا میں شائستہ کو نہیں چھوڑوں گا میں اسے طلاق نہیں دوں گا ہاں اگر آپ میری شادی نئی جگہ پر کرنا چاہتی ہیں تو میں اس شادی کے لیے تیار ہوں مگر میری ماں کہنے لگی کہ لڑکی کے گھر والے نہیں مانتے وہ کہتے ہیں پہلی بیوی کو طلاق دو لیکن میں نے صاف انکار کر دیا اگر اولاد نہیں ہوتی تو نہ ہو لیکن میں شائستہ کو نہیں چھوڑوں گا ماں اس وقت تو خاموش ہو گئی مگر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میری ماں اندر ہی اندر کیا کھیل کھیل رہی ہے اس نے جب مجھے بہت مجبور کیا کہ میں شائستہ کو طلاق دوں اور میں نے انکار کر دیا تو ماں سمجھ گئی کہ میں شائستہ کو کسی صورت نہیں چھوڑوں گا اور دوسری لڑکی تب تک نہیں آئے گی جب تک شائستہ اس گھر سے نکلے گی نہیں اس لئے میری ماں نے یہ حل سوچا اس نے شائستہ کے ساتھ وہ کیا جس کا مجھے اندازہ بھی نہیں تھا ایک روز میں آفیس میں تھا کہ مجھے فون آیا شائستہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی کہ شائستہ کے دوبٹے میں آگ لگ گئی اور شائستہ جل کر بھیانک موت مر گئی اس وقت گھر میں کوئی نوکر بھی نہیں تھا ماں گھر میں موجود نہیں تھی اس لئے گھر میں کسی فرد کے نہ ہونے کی وجہ سے شائستہ کو بروقت مدد نہ مل سکی اور وہ بیچاری جل کر مر گئی جب مجھے آفیس میں فون آیا تو میں یہ خبر سن کر سکتے میں آ گیا دوڑا دوڑا گھر آیا گھر پہنچا تو دیکھا کہ میری ماں مگرمچ کے آنسو بھا رہی تھی شائستہ بیچاری کا پورے کا پورا جسم جل چکا تھا اور اس کی بڑی بھیانک موت واقعہ ہو چکی تھی میری تو جیسے دنیا ہی لٹ گئی تھی شائستہ کو منو مٹی تلے دفنا دیا گیا میں رو رو کر نٹھا لو رہا تھا شائستہ کی موت نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا مگر ابھی چار روز بھی نہ کزرے تھے کہ میری ماں نے پھر نئی شادی کے لیے مجھے زور دینا شروع کر دیا بڑی مشکل سے دو ہفتے تک ماں کو روکے رکھا پھر اس کے چند ہی روز کے بعد میری ماں خوشی خوشی سے اپنی مرضی کی دلھن کو بہا کر لے آئی اپنی ماں کو یوں خوش دے کر مجھے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے شائستہ کی موت قدرتی نہیں ہوئی بلکہ ضرور اس کی موت میں میری ماں کا کردار ہے مگر اس بات کا میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا اور پھر وہی ہوا نئی بیوی تو آ گئی مگر میری ماں کو وہ عزت نہ دے سکی اب ماں میری نئی بیوی سے بچے کی امید لگائے بیٹھی تھی مگر خدا کی قدرت کہ نئی بیوی سے بھی اس کی امید پوری نہ ہو سکی اسی طرح مہینوں پر مہینے گزرتے رہے اور پھر انہی دنوں میری ماں پر عجیب سے مرگی کے دورے پڑھنے لگے میری ماں بیمار رہنے لگی اس کی حالت خراب ہو گئی ڈاکٹرز کو چیک اپ کروایا تو انہوں نے اسے دماغی بیماری کا کہہ کر کچھ دوائیاں لکھ کر دے دی مگر خدا جانے کیا بات تھی کہ اچھے علاج ہونے کے باوجود ماں کی حالت روز بروز خراب ہوتی جا رہی تھی اب تو ماں کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ گھر سے باہر کی طرف دوڑتی اپنے بال بکھرا لیتی اور انچے انچے کبھی کہہ کے لگاتی کبھی رونے لگتی کبھی فرش پر لیٹ جاتی اور کبھی عجیب عجیب حرکتیں کرنے لگتی گھر کے نوکروں کے سامنے یہ دیکھ کر ہمیں شرم محسوس ہوتی ایک روز تو عجیب بات دیکھنے میں آئی گھر آیا تو میری ماں پاگل پن کی حالت میں دیواروں سے اپنا سر ٹکرا رہی تھی اور میری بیوی حیران پریشان کڑی تھی کہنے لگی خدا کے لیے اپنی ماں کو پاگل خانے چھوڑاو تمہاری ماں تو پاگل ہو گئی ہے جبکہ میں ماں کی حالت دیکھ کر بہت پریشان تھا میرے والد صاحب بھی بہت پریشان تھے اپنی بیوی کی حالت ان سے بھی دیکھی نہیں جا رہی تھی بڑی مشکل سے ماں کو پکڑ کر اس کے کمرے میں لگئے اور پھر کمرے کو بند کر دیا والد صاحب ان کے پاس ان کی دیکھ پال کے لیے تھے مگر وہ بیچارے بھی بہت پریشان تھے لیکن اگلے روز والد صاحب میرے کمرے میں آئے اور کہنے لگے بیٹا تمہاری بیوی ٹھیک کہتی ہے تم اپنی ماں کو پاگل خانے میں داخل کروا دو مگر کیوں ابا جان وہ میری ماں ہے ہم خود ان کی دیکھ پال کر سکتے ہیں اور ویسے بھی ڈاکٹرز ان کا علاج کر رہے ہیں ان کو آرام آ جائے گا میری بات سن کر میرے باپ کی آنکھوں میں آسو آگئے اور کہنے لگے نہیں بیٹا اس کا علاج اب صرف یہی ہے کہ اسے پاگل خانے میں داخل کروا دیا جائے جب تک اس کی زندگی ہے وہ اسی عذاب میں گرفتار رہے گی یہ اب کیا کہنے ہیں با جان میں نے ہرے سے کہا ہاں بیٹا تمہیں نہیں معلوم یہ پاگل پن قدرتی نہیں بلکہ یہ پاگل پن اس گناہ کا پشتاوہ ہے جو گناہ تمہاری ماں سے سرزد ہو چکا ہے ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں تمہیں معلوم ہے کہ شائستہ کی موت قدرتی نہیں ہوئی تھی بلکہ اس کے جسم کو آگ لگائی گئی تھی اور ایسا تمہاری ماں نے کیا تھا والد صاحب کی بات سن کر جسم سکتے میں آ گیا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں بگر خدا جانتا ہے کہ اس کے گناہ میں میں شریک نہیں تھا والد صاحب کے الفاظ ابھی تک میرے دماغ میں کونچ رہے تھے اور میں ابھی تک انہیں ایک ٹک دیکھے جا رہا تھا ہاں بیٹا میں سچ کہہ رہا ہوں انہوں نے کہا تمہاری دوسری شادی کروانے کے لیے وہ اس بات کے پیشے اتنا پڑ گئی کہ اس نے شائستہ کو ٹھکانے لگانے کا فیصلہ کر لیا تھا مگر مجھے یہ بات اس وقت پتا چلی جب اس نے شائستہ کا کام تمام کر ڈالا تھا اور اس نے مجھے قسم دی تھی کہ یہ راز ہمیشہ راز رہے گا مگر میں اب خاموش نہیں رہ سکتا والد صاحب نے یہ کہہ کر سر جھکا لیا اور اپنی آنکھوں میں آئے آنسوں پہنچنے لگے پھر کہنے لگے بیٹا تم نے دیکھا وہ کتنی جلدی خدا کی پکڑ میں آ گئی ہے مگر میں تو ان کی بات سن کر ابھی تک گم سم تھا مجھے اپنی ماں سے بلکل ایسی توقع نہیں تھی کہ میری ماں اس ساتھ تک گر جائے گی اتنی ظالم ہو جائے گی یہی وجہ تھی کہ شائستہ کی اس موت کے بعد میری ماں کی حالت خراب ہوتی چلی گئی اگلے چند روز تک تو میں اپنے آپ کو سنبھال نہ سکا پھر میرے دل کو قرار آ گیا میں نے سوچا ماں نے جو کچھ کیا ماں کو اس کے گناہ کے سزا ملی اس کے بعد میں نے بہت کوشش کی کہ اپنی ماں کا علاج کراؤں مگر میری ماں تو جیسے بستر سے لگ کر رہ گئی تھی اور پھر ایک روز اسی پاگل پن میں میری ماں کا انتقال ہو گیا وہ مسلسل عذاب میں گرفتار تھی یہی وجہ ہے کہ آج اس کی قبر سے بھی رونے کی آوازیں آتی ہیں خدارہ میری ماں کو اس عذاب سے نجات دلا دے وکیل صاحب یہ کہانی سنا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے وکیل صاحب کی یہ بات سن کر میں بڑا حیرانوار کہنے لگا وکیل صاحب اس کے لئے تو میں آپ سے ایک ہی بات کہہ سکتا ہوں وہ روتے ہوئے کہنے لگے ہاں ہاں کہو کسی آمل یا کسی دینی آدمی کو بلوائیے اور مرہومہ کی قبر پر فاتحہ خانی کروائیے اور ہو سکے تو آپ کی بیوی شائستہ یا اس کے اہل خانہ کی کوئی مدد امداد کیجئے ہو سکتا ہے اس نیکی کیوز آپ کی ماں کی بخشش ہو جائے اور وہ عذاب سے آزاد ہو جائے وکیل صاحب اپنے آنسوں پہنچ کر بولیں ہاں تم نے بالکل ٹھیک کہا میں اسی بات پر عمل کروں گا پھر بوجل قدموں سے وہ گاڑی کی طرف بڑھے اور گاڑی سٹارٹ کر کے وہاں سے چلے گئے لیکن اگلے دو ہی روز میں انہوں نے واقعی اس بات پر عمل کیا انہوں نے قبرستان میں اگربتیاں جلوائیں اور والدہ کی قبر پر پھول چڑھائے اور فاتحہ خانے کروائی اور اپنی ماں کی بخشش کے لیے ختم درود بھی کروائے اور پھر اپنی پہلی بیوی کے گھر والوں کی خاطر خواہ مدد کی اور اس کے بعد اکثر وکیل صاحب قبرستان آتے اپنی والدہ کی قبر پر فاتحہ پڑھتے سورہ یاسین اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے اور پھر اکثر وکیل صاحب مجھ سے پوچھتے کہ آپ دوبارہ تو قبر سے رونے کی آواز نہیں آئی یا کبھی بیجو کو تو تم نے نہیں دیکھا کہ وہ قبر کھود رہا ہو میں نے کہا نہیں وکیل صاحب جب سے آپ نے یہ نیک عمل کیے ہیں اس کے بعد واقعی آپ کی ماں کی قبر سے کوئی آواز کبھی نہیں آئی اور اب کبھی بیجو بھی مجھے اس قبرستان میں نظر نہیں آیا اور یہ حقیقت بھی تھی واقعی اس کے بعد مجھے کئی سالوں تک اس قبرستان میں نوکری کرنے کا تجربہ رہا اور مجھے کبھی بھی ان کی والدہ کے قبر سے رونے کی آواز نہ آئی اور نہ ہی دوبارہ کبھی اس بیجو کو میں نے اس قبرستان میں دیکھا بہت سالوں تک